ریلائنس انڈسٹریز ریلائنس جیو نے دلی، ممبئی، کولکاتا اور چننے کے میٹرو شہروں میں دیوالی دوہزار بائیس تک جیو فائیو جی سیوان کو لانچ کرنے کی گھوشنا کی ہے بیٹک میں مکیش امبانی نے اپنے سمبودھن کی شروعات آزادی کا امرت محصو کے ذکر کے ساتھ کی دیش کی سب سے بڑی لسٹڈ کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کے چیرمن مکیش امبانی نے کہا تمام سنکٹوں میں فسی دنیا کے لیے بھارت امید کی کرن بن کر اُبھرا ہے اگلے پچیس سال کے لیے دیش کی پرگتی کا کھاکا تیار کرنے کے لیے میں پی ایم موڈی کا آبھار ویکٹ کرتا ہوں ریلائنس جیو فائیو جی نیٹورک کے لیے دو لاکھ کروڑ روپے خلچ کرے گی مکیش امبانی نے دیوالی کے موقع پر دیش میں جیو فائیو جی کو لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے اس سروس کو سب سے پہلے میٹرو سٹی میں لانچ کیا جائے گا اس کے بعد دسمبر دوہزار تیئیس تک ہر شہر میں جیو فائیو جی سروس لانچ کر دی جائے گی امبانی نے کہا ریلائنس جیو نے نمبر ایک ٹیلیکوم سروس پروائیڈر کے روپ میں اپنی استھیتی اور مضبوط کی ہے جیو فائیو جی سے ہم ہر ویکتی ہر اسثان اور ہر چیز کو سب سے اچھی گنوطتہ اور سب سے کفائیتی ڈیٹا سے جوڑ دیں گے بھارت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ہی ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی دیجٹل سمادھان مہیا کر آ پائیں گے آکڑوں کی بات کریں تو دیش کی سب سے بڑی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز سو بلین ڈالر کے وارشک راجسو کو پار کرنے والی بھارت کی پہلی کمپنی بن گئی ہے ریلائنس کا کنسولیڈیٹڈ راجسو سینتالیس فیصدی بڑھ کر ایک سو چار دشنلو چھے بلین ڈالر کا ہو گیا ہے ریلائنس کا نریات پچھتر فیصدی بڑھ کر دو لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہو گیا ہے فیننشل ایئر دوہزار اکیس بائیس کے دوران ریلائنس نے ٹیکس کے روپ میں سرکاری خزانے کو ایک لاکھ اٹھاسی ہزار بارہ کروڑ روپے دیئے جو سال بھر پہلے سے انتالیس فیصدی زیادہ ہے اس طرح ریلائنس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی کمپنی بھی بن گئی ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیں اور دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج تک اس سمیں پوری دنیا میں لوگ کنفیوزڈ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اور یہ سپشتہ ہم آپ کو اپنے اس نئے شو میں دیں گے سب کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں بتائیں گے اس شو میں میرے بالوں کا علاوہ کچھ گری نہیں ہوگا ہر خبر بلیک اینڈ وائٹ کی طرح بلکل سپشت ہوگی